دوستو آج ہم بات کریں گے دو ہزار سات میں آئی ایک وہترین آسکر وننگ فلم دیئر وی بلڈ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی سیٹ اپ ہے ایٹین نائنٹی ایٹ میں جہاں ہم سما مدلتے دیکھتے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ سٹیم کی پاور کی ڈیمننس ختم ہو رہی ہے اور آئل اصلی فیوچر ہے یہ وہ سما ہے جب کدان سے گولڈ اور سلور نکالنا کافی محنت کا کام تھا ایسے میں ڈینیل پلان بیو ان ورکر کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ ایک بیابان سے اس علاقے میں اس لیے آئے ہے تاکہ وہ امیر ہو سکے اور وہ اس کے لیے کافی محنت کر رہا ہے ایک دن ڈینیل کو سلور کا ایک ٹکڑا ملتا ہے وہ اس کو جو ہی اٹھاتا ہے اتنی دیر میں ڈینیمک کے بلاوس کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتا ہے اور اس کے پاؤں پر کافی گہری چوٹ آ جاتی ہے اور اس سے اس چوٹ میں کافی درد ہو رہا ہوتا ہے مگر وہ اس درد کی باوجود بھی وہ سلور کا وہ ٹکڑا اٹھا کر اوپر آ جاتا ہے پھر کسی طرح وہ شہر کے ایسے آفیس میں پہنچتا ہے جہاں گولڈ اور سلور کے کلائمز کا سرٹیفیکیٹ دیا جاتا ہے کہانی آگے بدلتی ہے اور چال سال بعد انجلیز میں ڈینیل کو آئل کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہ بڑی تیزی سے اپنے بزنس کی ڈائریکشن بدل دیتا ہے پھر تب ہی ایک مشین کے خراب ہو جانے کی وجہ سے وہاں ایک ورکر کی موت ہو جاتی ہے اور اس کا بیٹا اناد ہو جاتا ہے ڈینیل اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اسے اپنا نام دیتا ہے ایچ ڈیویو پلین ویو اور وہ بچہ اس کا بزنس پارٹنر بن جاتا ہے نائنٹین الیون تک ڈینیل اب تک جب جب خریدتا ہے تب تب ایچ ڈیویو اس کا ساتھ دیتا ہے پھر ایک دن پاول سنڈے نام کا ایک لڑکا ڈینیل کے پاس آتا ہے اور اپنے نظمین کے نیچے آئل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ زمین اس سے خرید لے اس کے بعد ڈینیل اور ایچ ڈیویو سنڈے فارم پہنچتے ہیں اور وہاں پاول کا جوڑواں بھائی ایلی سنڈے ملتا ہے اور وہ اس شہر میں چرچ کا پادری ہے بات کرنے پر ایلی بتاتا ہے کہ وہ قیمت کم دے رہا ہے اور وہ اس کی قیمت ون لیک ڈالر بتاتا ہے مگر آخر پر ان دنوں کے درمیان تیپ آتا ہے کہ وہ یہ زمین فائیو ہنڈر تھاؤزنڈ ڈالر میں خرید لے گا اس کے بعد ڈینیل اس کے آس پاس جتنی بھی زمین خرید سکتا ہے وہ خرید لیتا ہے مگر ایک آدمی اسے زمین بیشنے پر تیار نہیں ہوتا جس کا نام ہے ویلیم کینڈی ایش ڈیویو اور پاول کی بہن میری سنڈے سے اچھی دوستی کر لیتا ہے ایش ڈیویو جب ڈینیل سے بات کرتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ میری کا ڈیڈ اسے کبھی کبھی مارتا ہے اس کے بعد بات کو ڈیڈ کے دھمکی دیتا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے اس کے بعد ڈریلنگ کا کام پورا ہو جاتا ہے اور آئل کا فلو چالو ہو جاتا ہے پھر ایک دن وہاں پر ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکی کی وجہ سے ایک ورکر کی موت ہو جاتی ہے اور اسی دھماکے میں ایش ڈیویو بہرہ ہو جاتا ہے اور آگ لگنے کی وجہ سے فریم ورک جل جاتا ہے اور کام وہی پر رک جاتا ہے حادثے کا جائزہ لینے کے لیے ایلی وہاں آتا ہے اور ڈینیل سے 500,000 ڈالر کی دیمان کرتا ہے جو کہ ڈینیل نے اب تک ادا نہیں کیے وہ اسے پیسے دینے کے بجائے ڈینیل اسے مارنے لگتا ہے اور وہ اسی حالت میں گھر واپس جاتا ہے اور ڈینیل پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے اپنے باپ سے لڑائی کرتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے ایک دن ایک اجنمی ہینڈری ڈینیل کے گھر آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کا سوتیلا بھائی ہے ڈینیل اس پر بھروسہ نہیں کرتا مگر اسے اپنے ہاں جوب دے دیتا ہے اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے کلوز ہونے لگتے ہیں ایس ڈیبلیو اپنے سننے کی پریشانی اور ڈینیل کے ہینڈری کی طرف کلوز ہونے کی وجہ سے کافی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اس کا مارنے کی تیاری کرتا ہے اسی ایک چکر میں وہ اپنے گھر پر آگ لگا دیتا ہے ڈینیل غصے میں ایس ڈیبلیو کو سینس فرنس کیکو کے ایک سپیشل سکول فور ڈیف چلڈرن میں بھیج دیتا ہے اور اس کو ٹرین میں خود اسے چھوڑنے کے لیے جاتا ہے مگر بیچ رستے میں وہ اتر جاتا ہے اور اپنے ایک خاص آدمی فلیکچر کے ساتھ اسے بھیج دیتا ہے ڈینیل سے بڑے بڑے آئل کمپنی کے لوگ بڑے امپریس ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں سوٹتے ہیں ڈینیل کے رائیول یونین آئل کے پائپ لائن ڈالنے کی ڈیل کرتا ہے مگر وہ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا دکھائی دیتا ہے کیونکہ پائپ لائن ڈینیل کی زمین سے ہو کر گزرنی ہوتی ہے کیونکہ وہ زمین اس نے اب تک نہیں ہری دی ہوتی تو وہ ایسا نہیں کر پاتا اسی دوران ڈینیل کا شک ہینڈرے پر جاتا ہے کیونکہ ہینڈرے کی حرکتیں کچھ عجیب ہوتی ہیں ڈینیل ایک دن نشے کی حالت میں اسے سچ بھی اگلوا لیتا ہے اور اسے پتا چال جاتا ہے کہ وہ اس کا سوتیلہ بھائی نہیں بلکہ وہ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے ڈینیل اسی وقت اسے گولی مات دیتا ہے اور اس کی لاش ویلیم کی زمین میں دفنا دیتا ہے اگلی صبح ویلیم اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اس رات کو سارا کچھ کرتے ہوئے اسے دیکھ لیا ہے اور وہ پھر اسے ایلی کے چرچ میں جا کر اپنا جنم قبول کرنے اور معافی مانگنے کا کہتا ہے اور اسے بلیک میل بھی کرتا ہے ڈینیل کو چرچ میں لے جایا جاتا ہے ایلی اپنا بدلہ لیتا ہے ڈینیل سے یہ قبول کراتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو چھوڑ چکا ہے اس کے بعد بینڈے ڈینیل کو اپنی زمین میں سے پائپ لائن لے جانے کی اجازت دے دیتا ہے مگر اب ڈینیل بہت ہی اکیلا ہو چکا ہے اور پوری طرح شراب پر نر بھر ہو چکا ہے وہ اتنا اکیلا اور نشے کی لطم دھوت ہے کہ ایش ڈیو کے واپس آنے کے بعد بھی اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا پائپ لائن کا کام اب پورا ہو چکا ہے ایش ڈیو اور میری سنڈے کی شادی ہو جاتی ہے ڈینیل اب اکیلا رہنا پسند کرتا ہے اپنے بڑے سی گھر میں ایش ڈیو اپنے انٹرپریٹر کی مدد سے ڈینیل سے اپنا لیگل پارٹنرشپ ہتم کرنے کی ریکویسٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اب میکسیکو سے باہر اپنی کمپنی کھولنے کا پلان کرتا ہے پر یہ بات ڈینیل کو پسند نہیں آتی اور وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ وہ تو ایک انات ہے ایش ڈیو کہتا ہے کہ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس کی رگوں میں ڈینیل کا خون نہیں ہے کچھ ٹائم بعد ایلی ڈینیل سے ملنے آتا ہے ڈینیل بہت ہی نشے میں رہتا ہے ایلی بتاتا ہے کہ وہ ایک ریڈیو پریچر ہے اور فائننشلی تھوڑا پریشان ہے وہ ڈینیل کو بینڈے کی زمین بیشنے کا کہتا ہے تاکہ وہاں سے آئل نکال سکیں کیونکہ بینڈے کی کچھ دنوں پہلے موت ہو چکی ہے ڈینیل اس کی بات ماننے کو راضی ہو جاتا ہے مگر ایک شرط پر اگر وہ جا کر کہے کہ وہ ایک جھوٹا پریچر ہے اور بگوان شگوان کچھ نہیں ہوتا اور یہ سب کچھ اندوشواس ہے تو یہ اس کو یہ زمین دے دے گا اس کے بعد ایلی روتے روتے یہ سب مان جاتا ہے ڈینیل اسے بتاتا ہے کہ بینڈے کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے ڈائریکشنل ڈرلنگ کی مدد سے سارا آئل اس کی زمین سے نکال لیا ہے پھر ڈینیل وہاں بوائلنگ ایلی سے بوائلنگ پن کی مدد سے ایلی پوئے سر پر حملہ کر دیتا ہے اور ایلی کی موت ہو جاتی ہے تب وہاں ڈینیل کے وڑ کر آ جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر کیا ہوا ہے ڈینیل تب اداس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آئی ایم فینش اور یہی پر فلم ختم ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو فلم پسند آئی ہوگی آپ کو فلم کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر دیجئے گا